ہیلو ویلکم فرینڈز میرا نام ہے عبیش شرما اور میں ہوں آپ کا اونلائن ٹیوٹر آج میں آپ کو پاور پوائنٹ سوفٹر میں ہوم مینو کے ایڈیٹنگ کمانڈ کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے کے جو کمانڈ سے ان کے بارے میں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اس سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ میری پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ کر کے سیکھ سکتے ہیں یعنی آپ نے نہیں دیکھا ہو تو تو بڑھتے ہیں آج کے نیو کمانڈ کی اور تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک نیو سلائٹ لے لیتا ہوں جیسے میں نے یہ نیو سلائٹ لے لیا نیو سلائٹ لینے کے بعد یہاں نیچے لے لیتے ہیں نیو سلائٹ یہ ہے اب سلائٹ لینے کے بعد میں نے یہاں پہ دیکھئے یہاں لکھا ہوا ہے فائنڈ تو فائنڈ کا ہم لوگ یوچ کیسے کریں گے تو فائنڈ کی یوچ کے لیے میں کچھ چیزیں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ جیسے میں نے کیٹ بیٹ ریٹ لکھ لیا اور اسی کو میں copy paste کر لیتا ہوں یہاں سے میں اسے نن کر لیتا ہوں پہلے یہ cat bad red کو میں نے کرا copy اور اسی کو کر لیا میں نے paste ایسے اسی کے آگے اور بھی کر لیتے ہیں paste اس کے آگے اور کر لیتے ہیں paste اب اسی کو select کرتے ہیں اور copy کر کے دوبارہ paste کرتے ہیں اب اس data کو اگر مجھے find کرنا ہو کسی بھی character یا word کو تو ہم find کا use کرتے ہیں کسی بھی character یا word کو find کرنے کے لیے find کا ہی use کیا جاتا ہے اور find کیسے کریں گے یہ میں بتاتا ہوں find پہ جب click کر لیں گے تو یہ dialogue box آ جائے گا اب اس میں جو بھی چیز کو find کرنا ہے آپ کو وہ آپ find کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ find کرا cat اب cat کہاں کہاں ہے اسے find کرے گا find 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 اور دیکھئے ایسی find کرتا رہے گا one by one ایسے دیکھئے find کر رہے ہیں اور جب یہ find آپ کا complete ہو جائے گا تو دیکھئے یہاں پہ لکھ گیا powerpoint has finished searching the presentation مطلب جو اس presentation میں جو بھی word آپ find کر رہے تھے وہ پورا find کر چکا ہے searching finished ہو چکی ہے تو یہ آپ find word سے آپ find کر سکتے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہے match case اور find wall word only اگر ماں لیجے match case کا مطلب ہے کہ اگر same age ویسا ہی لکھاؤ دیکھو جیسے میں نے یہ لکھا یہ سبھی small letter میں ہیں lower case میں اور یہاں پہ c capital میں ہے تو بھی یہ find کر رہا تھا کیونکہ میں نے match case پہ click نہیں کیا لیکن اگر میں match case پہ click کر دوں گا تو find نہیں کرے گا کیونکہ یہ والا جو اکشر ہے وہ اس سے mail نہیں کھاتا ہے تو اگر میں ایسا ہی find کرنا چاہتا ہوں تو match case پہ لکھ کے اور c کو capitalize میں ہی آگے کرنا ہوگا جیسے میں نے c capital میں لکھ دیا اب find کرے گا اور یدی اسی word کو میں سبھی کو capitalize میں لکھ لیتا ہوں سبھی کو میں capitalize میں لکھ لیتا ہوں تو میں find تب بھی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اگر ایسا word ہوگا تب بھی find کرے گا نہیں تو نہیں تو یہاں سے match case اگر ہٹا دیں گے تو find کرے گا اور لگا دیں گے تو find نہیں کرے گا clear اب یہاں پہ لکھتا ہے find whole word only اب میں نے کیا کرا اس میں میں نے c a t لکھا اور اس پہ click کر کے find پہ click کر دیا تو دیکھئے جہاں جہاں find ہوگا اسے ہی find کرے گا دیکھئے جبکہ c small میں ہے تو یہ بھی پہلے کی طرح ہی ہے یہ مان لیجئے اگلا topic آتا ہے replace replace کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی ہم کوئی word غلط لکھ دیتے ہیں تو اسے ہم change کر سکتے ہیں کوئی بھی character غلط لکھ دیتے ہیں جیسے آپ دیکھئے یہاں پہ c a t صحیح لکھا ہوا ہے b a t بھی صحیح لکھا ہوا ہے لیکن r a t صحیح نہیں لکھا ہوا کیوں کیونکہ دیکھئے c کا پہلا جو character ہے وہ capitalize میں ہے اور b کا بھی small میں ہے اور r کا بھی small میں ہے تو مجھے اگر b اور r sorry b اور r دونوں کو اگر capitalize میں کرنا ہے تو کیسے کریں گے تو جیسے مان لیجئے bet جو ہے وہ ایسے ہیں sorry b a t جہاں پہ لکھیں گے b a t bet اور یہاں پہ بھی replacement جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے capitalize میں b کرنا چاہتے ہیں اور a t تو replace پہ click کرنے پہ find اور ایک ایک پہ replace کریں گے تو ایک ایک replace ہوگا دیکھئے ایسے یہاں دیکھیں replace ہو رہا ہے اور اگر آپ replace all کرتے ہیں تو سبھی ایک ساتھ replace ہو جائیں گے یہ دیکھئے اب ہمیں r a t کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے rat لکھا small letter والا ایسے اور یہاں پہ rat لکھا capitalize والا جیسے ہمیں کرنا ہے تو جو page میں وہ اس میں لکھیں گے جو page میں نہیں ہے یا جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں لکھیں گے اور replace کریں گے ایک ایک change ہوگا replace all کریں گے تو سبھی ایک ساتھ change ہو جائیں گے تو یہ ہے replace کا کسی word یا character کو change کرنے کے لئے use کرتے ہیں تو find اور replace کا use ایسے کر سکتے ہیں یہاں پہ replace کے اندر ایک option ہو رہا ہے replace font ابھی جو font ہے وہ یہاں پہ Algerian لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی یہاں پہ calibrary لکھا ہے تو calibrary میں نے selection کر لیا اور میں چاہتا ہوں font کا style replace ہو گیا اگر میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ لکھا ہے Algerian میں وہاں پہ ہو جائے دوبارہ calibrary میں تو calibrary کے لئے selection کرنا پڑے گا یہ میں نیچے آیا اور میں نے calibrary 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 نہیں ملنا مجھے ابھی c a رہتا ہے i think so یہ رہا calibrary اور اس کے بعد میں replace کروں گا تو دوبارہ پہلے جیسا ہو جائے گا تو کسی بھی font کو change کرنے کے لئے replace font کا use کریں گے اب آتا ہے select میں all اگر یہ جو لکھا ہوا matter ہے اسے مجھے select کرنا ہے تو select all پہ click کر کے لکھا ہوا select کر سکتے ہیں اور delete کر سکتے ہیں اور یہ لکھا ہے select object select object کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے layout لینا پڑے گا blank ایک میں نے یہ design تیار کرا ایک میں نے یہ design تیار کرا اور سب بھی designوں کو one by one select کرنے کے لئے selection پہن ہے جس کے نام پہ click کرو گو وہ چیز select ہو جائے گی پتہ کیسے چلے گا ہم یہاں پہ color change کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھو اس پہ click کریں گے تو دیکھئے یہ والا selection ہوا اور اسی پہ color effect ہوگا تو اس کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں آپ selection اور اگر select object پہ click کرتے ہیں تو select object پہ click کرنے کے بعد ایسے drag کرائیں گے area جب drag کرائیں گے تو یہ سبی کے سبی ایک ساتھ select ہو جائیں گے اور ایک ساتھ ہی color وغیرہ سب پہ ایک ساتھ effect ہوگے color effect یہ دیکھئے تو آج میں نے آپ کو find replace اور select کے بارے میں بتایا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو پسند آیا ہوگا میری ویڈیو کو like کرنا نہ بھولیں میری ویڈیو کو share کرنا نہ بھولیں اور ہاں میرے پیچ کو اگر آپ نے ابھی تک subscribe نہ کیا ہو تو subscribe ضرور کر لیجیگے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سے related جتنے بھی information ہے وہ آپ کو مل جائے جو بھی میں نئی ویڈیو upload کرتا ہوں اس کے notification مل جائے آپ کو تو آپ subscribe ضرور کر لیجیگا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک بھائی بھائی take care دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے